مستقوم مملكہ بیدورہ في هذا المجال حیث انہا اعلنت عن زیادت مستوى طاقتها الانتاجیہ الى 13 ملیون برمیل يومیا وبعد ذلك لن يكون لدر مملكہ ائی قدر اضافیہ لزیادت الانتاج اصحاب الجلال و فخامہ امریکی صدر کے آنے پہ عرب لیڈران کی ایک عرب لیگ کا اجلاس بھی تھا اس اجلاس کے موقع پہ محمد بن سلمان صدارت کر رہے ہیں سات بھی امریکی صدر بھی بیٹھا ہے اور محمد بن سلمان واضح طور پہ دو ٹوک کھلے الفاظ میں انکار کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ تیل کی پیداوار نہیں بڑھا سکتا اور یہی وہ وقت تھا جب آپ جو بائیڈن اور اس کی ٹیم کو دیکھیں کہ ایک محترمہ تو سیٹ سے ایسے اٹھیں جیسے ان کو نیچے سے کوئی پرابلم ہوئی ہو تو اپنی سیٹوں پہ یہ برجمان نہ رہے کہ ان کو خیال ان کو توقع نہیں تھی ان کو لگتا تھا کہ شاید سعودی عربیہ ہم جب چلے جائیں گے اس وقت بیان دے دے گا کہ ہم تیل کی پیداوار نہیں بڑھا سکتے یا کوئی منت سماجت کے تحت یا مفاہمتی پولیسی دے دے گا لیکن یہ کیا محمد بن سلمان نے ہمارے مو پہ اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جاؤ ہم تیل نہیں بڑھائیں گے اب اتنی اس سے زیادہ بے عزتی کوئی ہو سکتی ہے تو آپ بتلائیے محمد بن سلمان نے یہ کہا اور صاف انکار کیا اور دراصل امریکی صدر کا یہ سارے کا سارا دورہ اسی بھیگ کے لیے تھا کیونکہ روس کے ساتھ پنگ ہے لیکن محمد بن سلمان نے وہ زبردست سٹینڈ لیا کہ امریکہ کو اس وقت اس کی اوقات یاد دلا دی اس ایک جملے نے یعنی یہ سیدھا سیدھا absolutely not ہے اب اس سے بڑا absolutely not اگر کوئی ہو سکتی ہے